دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دورے حکومت میں میرے پر بندیاں لگیں انہوں نے اپنی پارٹی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے ذریعے میرے پر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات ہے اس بیس کو چھوڑ دیں جی 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 لیکن بھائی جان جو صحافی ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس کو سمجھیں اور صورتحال کا درست تجزیہ کریں تو جو میرا تجزیہ ہے اس سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب ہوں یا جانگیب ترین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک یہ نہیں توڑ سکتے آپ بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان غائب کر دیں آپ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیں عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بھی ایک سٹریٹیجی پیار کی ہوئی ہے اور وہ سٹریٹیجی میرے تک پہنچی ہے عمران خان کے ایک بہت قریبی وکیل کے ذریعے اور عمران خان نے اپنے مجھے پورے پاکستان سے دیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ان کی ایک لسٹ بنا کے دیں اور وہ وکیل ایسے ہوں کہ جو کہ دباؤ بنائے اور دباؤ میں آکے وہ ادھر ادھر نہ ہوں نظریاتی لوگ ہوں اور آپ دو سو وکیل آپ تو لے تو آئیں گے انہوں نے کہا ہاں جی ہم لے آئیں گے تو انہوں نے کہا جی یہ اگر میری پارٹی کے پاس کوئی بلے کا نشان بھی نہ ہو اور میری پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ بھی کمپین میں استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو تو یہ دو سو بندے جو ہیں دو سو نئے بندے وکیل جو ہیں انصاف لائرز فورم کے ہیں یا نہیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ ہونے چاہیے پڑے لکھے کمیٹڈ لوگ جمہوریت اور آئین کے لیے ہر قسم کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں اور اس میں میں پلس کر دوں گا کچھ اپنی پارٹی کے جو بچ جائیں گے جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ بھئی یہ ایک عمران خان کی اپروفٹ فرست ہے یہ اس کے امیدوار ہیں اور ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے نشان ان کو کوئی بھی ملے تو عمران خان صاحب تو سٹریٹیجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو اور تحریک انصاف کو بطور پارٹی شمولیت کی اجازت ملے یا نہ ملے لیکن انہوں نے دو سو وکیل جو ہے نا اس کو الیکشن میں کھڑا کر دینا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ووٹر کو پیغام دے دینا ہے کہ جناب فلاح حلقے میں یہ بندہ جو ہے نا یہ ہے میرا امیدوار تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اور سپورٹر ہے اسی کو ووٹ دینا ہے اس نے پرویز خٹک کو یا جاگیر ترین کو نہیں دینا پرویز خٹک نے اور جاگیر ترین نے اگر الیکشن لڑنا ہے اور ووٹ لینا ہے تو اپنے نام اور اپنی کارکردگی اور اپنی ریپوٹیشن پہ لینا ہے عمران خان کی پارٹی کو ووٹر کو وہ نہیں توڑ سکتے